موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشد نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس میں آیت نمبر پینٹالیس سے آیت نمبر ستہتر تک تائیں تیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ الْا رَبِّكَ كَيْفَ مَتْدَوِّلْ وَلَوْ شَاءَ لَجْعَلَهُ سَاقِنَا سُمَّ جَعَلْنَا شَمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا کیا آپ نے اپنے رب کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایا کیسے پھیل آیا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھارا دیتا پھر ہم نے سورج کو اس کے سائے پر احنما بنایا سُمَّ قَبَضُنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسٌ وَالنَّوْمَ صُبَاتٌ وَجَعَلَ النَّهَارَ النَّشُورًا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے رات کو لباس اور نین کو ذریعہ آرام بنایا اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ وَعَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْطَحُورًا اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے بشارت دینی والی ہوایں چلائیں اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا لِنُحِيَّ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامُ وَعَنَاسِيَّ كَثِيرًا تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَابَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا اور بلا شبہ ہم نے اس کو ان کے سامنے بار بار بیان کیا تاکہ وہ نصیحت پکریں پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے وَلَوْ شِئْنَا لَبْعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیستے فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے بذری قرآن بڑے زور کا جہاد کریں وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنَ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ وَجْعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَوْا حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے یہ بہت لذیذ وشیری ہیں اور یہ بہت کڑوا کھاری ہے اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آر رکھی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجْعَلَهُ نَسَبُونَ وَسِحْرًا وَقَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا اور وہی اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھارائے اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے وَيَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَذُرُّهُمْ وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِرًا اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے رب کے مقابل یعنی شیطان کا مددگار ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرَ وَنَظِيرًا اور اے نبی ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاعِنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا کہہ دیجئے میں تم سے استبلیق پر کوئی صلح نہیں مانگتا مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَقَفَى بِهِ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا اور آپ اس زندہ یعنی اللہ پر بھروسہ کیجئے جو مرے گا نہیں اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الْرَحْمَانُ فَصَلْ بِهِ خَبِيرًا وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہیں چھے دنوں میں پھر وہ عرش پر مستوی ہوا وہی رحمان ہے لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُدُ لِلرْرَحْمَانُ قَالُوا مَا الرَّحْمَانُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَعْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا تبارک اللَّذِي جَعْلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجٌ وَجَعْلَ فِيهَا سَرَاجٌ وَقَمْرًا مُنِيرًا وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں ستارے بنائے اور اس میں چراغ یعنی سورج اور روشن چاند بنایا وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ أَرَادَ شُكُورًا اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِي نَيَمْشُونَ عَرَ الْأَرْضِحَوْنَا وَإِذَا خَاطَوَهُمِ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی یعنی وقار اور آجزی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِيَامًا اور وہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اسْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بلا شبہ اس کا عذاب دائمی چمٹنے والا ہے انہا ساعت مستقرم ومقاما بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو انہا اسراف کرتے ہیں اور نہ تنگی یعنی بخیلی ہی اور ان کا خرچ ان کے درمیان متدل ہوتا ہے وَالَّذِينَ لَا يَدُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَرْ ذَلِكَ يَلْقَى اَثَامًا اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کے سزا پائے گا جضاعف له الازاب يوم القیامة وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ظلیل خار رہے گا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا قِرَامًا اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمِيَانًا اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنَ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنَ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک اتا کر اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا اَلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّتَو وَسَلَامًا انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے جزا میں دیے جائیں گے اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا خالدین افیہ حسنت مستقروں و مقاما وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے جنت بہت اچھی ٹھرنے کی جگہ اور بہترین مقام ہے قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ قَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَقُونُ لِزَامًا کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا واللتجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا تم حق کو جھٹلا چکے ہو لہٰذا وہ عذاب تمہیں انقریب لازم ہو کر رہے گا ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس میں آیت نمبر پہنٹالیس سے آیت نمبر ستہتر تک آخری آیت تک تین تیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے اور نشانیوں کے تذکرے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سایہ کا تذکرہ کیا یہ سایہ کو اللہ تعالیٰ پھیلاتا ہے اور سورج کو رہنما بنایا ہے سورج کی وجہ سے سایہ پھیل رہا ہے سکڑ رہا ہے پھر اسی طریقے سے سایہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رات کا دن کا تذکرہ کیا سورج چانس ستاروں کا تذکرہ کیا پانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے ہواوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا اپنی خدرت کاملہ کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد یہ کہا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا ہے یعنی انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے اور پانی کے بارے میں یہ آیا کہ جل ہی جیون ہے یعنی پانی سے سب لوگ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ انسانوں کو پلا رہا ہے جانوروں کو پلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے پھر اس کے بعد یہ پیان کیا جارہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو مان رہے ہیں پوجھ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کو معبود بنا رہے ہیں وہ نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جارہا کہ آپ زندہ جو کبھی نہیں مرے گا اس اللہ پر بھروسہ کیجئے پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا کہ رحمان کے بندے کون ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں جو آجزی کے ساتھ چلتے ہیں جب جاہل لوگ ان سے الہجتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں رات میں وہ سجدے اور قیام کر رہے ہیں مال جب خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتے کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے زنا نہیں کرتے اگر غلطی ان سے سردد ہو گئی وہ فوراں توبہ استغفار کرتے ہیں تو رحمان کے بندوں کی نشانیاں بیان کی گئی ان کے صفات کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا پھر اسی طرح نیک لوگ وہ ہیں اور اگر کہیں سے ان کا گزر ہو غلط باتیں ہو رہی ہیں تو وہ لوگ آرام سے گزر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ باتیں انہوں نے سنی ہی نہیں نیک لوگ تو وہ ہیں جو ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں نیک لوگ تو وہ ہیں رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے ہماری اولاد میں سے ہمارے لئے آنکھوں بھی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا تو یہی لوگ ہیں جن کے لئے جنت ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ یہ لوگ رہیں گے تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس مکمل ہو گئی اس کے اندر ٹوٹل ستہتر آیتیں ہیں ناظرین اکرام اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں غور کریں آیت نمبر پیتالیس سے آیت نمبر چھوون کے درمیان دس آیتوں کو غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر اور قدرت کے دلائل بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ اکیلہ ہے وہی پورے کائنات کو چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پاک پر یہ تمام چیزیں دلالت کر رہی ہے سائے کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سائے پیدا کیا ہے ہر چیز کا سائے ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے تھارا کا تھارا رہتا کسی کس کا سائے شیڈو جو ہے وہ تھارا کا تھارا ہی رہ جاتا نہ آگے بڑھتا نہ پیچھے ہڑتا لیکن کون ہے جو اسے لمبا کر رہا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیشہ تھارا ہی رہے جیسا کہ دوسری چیزوں کے بارے میں سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آیت نمبر اکتر قل ارائیت من جالاللہ آپ کہہ دیجئے کیا تمہارا خیال ہے اگر اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے ہمیشہ رات ہی رکھے تو کوئی ہے دوسرا جو لانے والا روشنی کو کوئی لانے والا نہیں ہے اللہ قیامت تک کے لئے ہمیشہ رات کی تاریخی میں تم لوگوں کو رکھ سکتا ہے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آیت نمبر بہتر پر غور کیجئے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس آپ کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لئے دن ہی رکھے تو کوئی ہے جو رات کو لیا ہے کوئی لا نہیں سکتا سورہ کی وجہ سے سایہ لمبا ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر غور کرے ایک مقولہ مشہور ہے کہ چیزیں اپنے زد کی وجہ سے جانی جاتی ہے تو سایہ کو ہم کیسے جانتے ہیں سورج کی روشنی کی وجہ سے جب سورج نکلتا ہے تو شیڈو کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے یا پیچھے ہٹ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی شیڈو بھی ہے اور یہ نشانی سایہ بھی ہے اس لئے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اللہ ہی اس کو لمبا کر رہا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نشانیوں کا تذکرہ کیا وہی اللہ جس نے رات کو لباس بنایا یعنی اللہ تعالیٰ نے رات کو ڈھاپا ہے کس طریقے سے کہ لوگ رات میں آرام کرے اور دن میں کام کرے وَالنَّوْمَ سُبَاتَا اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا اگر آدمی کو نیند نہ آئے تو پریشان لے گا اس لئے اللہ تعالیٰ نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا رات میں آدمی کو چاہیے کہ وہ سو جائے آرام کرے اور دن میں وہ کام کرے وَجَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور اس نے دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا آدمی دن میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اپنے کام کے لئے نکلتا ہے جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رات میں اس کو آرام کرنا ہے اور دن میں اس کو کام کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان نشانیوں پر غور کرے پھر آگے کہا پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے آپ غور کر لیجئے جل ہی جیون ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو پانی کی حفاظت کرنی چاہیے پانی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے برباد نہیں کرنا چاہیے سیو وارٹر سیو فیوچر اگر آپ پانی کو جمع کر کے رکھتے ہیں تو ایک فیوچر اور مستقبل کو جمع کر رہے ہیں یہ آگے کام آئے گا بہت سارے گاؤں ایسے ہیں بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جو پانی کے لیے ترس رہی ہیں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں پیاسے ہیں لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں اور پیاس سے بھی مر رہے ہیں آپ غور کیجئے اللہ تعالیٰ نے پانی کی جو نعمت ہمیں اور آپ کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے بہت کم ہے پھر آگے بیان کیا جارہا ہے وہی اللہ تعالیٰ جو ہواوں کو بھیزتا ہے آپ غور کیجئے ہوایں جب چلتی ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے کہ جب بارش نازل ہوگی کتنا بڑا انتظام کر رہا ہے ہم اور آپ کر سکتے کبھی بھی نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ پورا نظام چلا رہا ہے تو لوگوں کے چاہیے غور کرے ہوایں جب چلتی ہے تو خوشکبری دینے والی ہوایں ہوایں جب چلتی ہے تو عذاب دینے والی بھی ہوایں تو ہواوں کے ذریعے نقصان بھی ہوتا ہے ہواوں کے ذریعے فائدہ بھی ہوتا ہے اور ہوایں مختلف طریقے کی ہے جب تیز چلتی ہے اور زمین سے لگ کے چلتی ہے تو دھول وغیرہ اڑتے رہتے ہیں آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو کہیں بہت زیادہ تیز ہوایں چلتی ہے آن بھی آ جاتی ہے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب بارش نازل کرتا ہے تو بارش نازل کرنے سے پہلے ہواوں کو بھیزتا ہے اور ہوایں یہ تمام چیزیں کرتی ہے اور بدلیوں میں پانی کو بھر دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو اکٹھا کرنے کا انتظام کیا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اور ایک اللہ کو مان لے وَعَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْتَهُرَا اور اللہ تعالیٰ آسمان سے ساپ پانی اتارتا ہے کیا کرتا ہے اس کے ذریعے لِنُحِيَ بِهِ بَلْدَةَ مَيْتَا اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری چیز بتائی کہ بارش کا فائدہ کیا ہے وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنَامُ وَأَنَاسِيَا كَثِيرًا اور بہت سے مویشیوں کو جو ہم نے پائدہ کیا ہے اس کو ہم پانی پلاتے ہیں انسانوں کو پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے پانی پلاتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بارش مانگیں بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے ایک حدیث بغور کریں سنن ابن ماجد کتاب الفتن کتاب نمبر 36 باب نمبر 22 باب الاقوبات حدیث نمبر 419 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے محاجروں کی جماعت پانچ گناہ ایسے ہیں اگر تمہارے اندر پائے جائیں تو اس کی سزا مل کے رہے گی آج کے درس میں میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تین چیزیں کیا ہے جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں تاؤن اور پلک کی بیماری بھیز دیتا ہے اور وہ بیماری جو اس سے پہلے نہیں تھی اس کے بعد یہ کہا گیا اور جہاں ناب تولے میں کمی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں بارش نازل نہیں کرتا بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ہم اور آپ ناب تول میں کمی کر رہے ہیں جہاں بھی بارش نہیں ہو رہی ہے سوکھا پڑا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اپنی برائی کو ختم کرے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا تو ناب تول میں جہاں کمی ہوگی لوگ بیمانی کریں گے تو اللہ بارش نازل نہیں کرے گا پھر اسی طرح کہا وَشِدَّتِ الْمَعُونَا اور نوکری نہیں ملے گی وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اور ظَالِم بَاشَا کو اللہ مسلط کر دے گا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمِ اللَّهِ مَنْعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَا وَلَوْلَ الْبَحَائِمِ لَمْ يُمْتَرُوَ اگر لوگ اپنے مالوں کی زکاة نہیں نکالیں گے تو اللہ کبھی بارش نازل نہیں کرے گا اللہ بارش کیوں اتارتا ہے جانوروں پر رحم کھاتے ہو اللہ بارش نازل کرتا ہے تو پوری دنیا کے مسلمان صاحب حیثیت 2.5 اپنے مال میں سے زکاة نکال دیں تو بڑا فائدہ ہے بارش جو آسکل ہوتی ہے اور جہاں بھی بارش ہوتی ہے جانوروں پر رحم کھاتے ہو اللہ بارش نازل کرتا ہے اس لئے جہاں بھی سوخہ پڑا ہوا ہے لوگوں کو اپنی گناہوں پر غور کرنا چاہیے غلطیوں پر غور کرنی چاہیے توبہ استفار کرنا چاہیے اللہ سے پانی مانگنی چاہیے استسقہ کی نماز پڑھی جائے اور ہر طرف دعائیں ہو اور استسقہ کی نماز میں یعنی پانی مانگنے کی نماز میں آپ کتنے بھروسوں کے ساتھ جائیں چھاتا لے کر جائیں کہ جب آپ واپس آئیں گے تو بارش ہو رہی ہوگی کاش ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دو سمندر ایک ساتھ چل لیں میٹھے پانی کا سمندر ہے اور کھارے پانی کا سمندر ہے آپ دیکھیں میٹھا پانی ہم اور آپ پیتے ہیں میٹھا پانی کہاں جمع ہوتا ہے نہر میں کوئے میں چشوے میں کھارا پانی کہاں سمندر میں کھارے پانی سے کیا ہے ماحول اچھا رہتا ہے بدبو وغیرہ نہیں پھیلتی اللہ کا کیا نظام ہے اور دونوں پانی ایک ساتھ چل لیں کون ہے جس نے بیچ میں آر رکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ ہے اور دونوں پانی کو چلا رہا ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ اور دوسری چیز کا بھی فائدہ ہے کھیتی وغیرہ کے سہرابی کی جاتی ہے تو پانی سے بڑا فائدہ ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتا وہی اللہ تعالیٰ جو پانی سے یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح جب انسان کو پیدا کیا فجعلہ نسبوں وصحرہ تو اس کو نسبی اور سسرالی والا بنا دیا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو کسی کا داماد بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ نظام کو ایک چلا رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے پھر اس کے بعد آپ غور کریں آیت نمبر پچپن سے اٹھاون کے درمیان مشرقوں کی ہماقت کا مشرقوں کی بے اکوفی کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوجھ رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر بھی لوگ اس کو پوجھ رہے ہیں ان سے مانگ رہے ہیں جی نہیں وہ کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا آپ زندہ جو کبھی نہیں مرے گا اس اللہ پر بھروسہ کیجئے اب آگے آئیے اور غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا وہ عرش پر مستوی ہے سمستوہ علی العرش رحمان کہاں عرش پر مستوی ہے سر فرقان سر نمبر پچیس آیت نمبر انسٹھ رحمان کہاں اللہ کہاں الرحمان علی العرش استوہ سر تاہا سر نمبر بیس آیت نمبر پانچ کہ رحمان عرش پر مستوی ہے اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر ترسر سے آیت نمبر سٹھتر کے درمیان رحمان کے بندے کون ہیں ان کی نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں لگ بھگ بارہ سے تیرہ نشانیوں کا تذکرہ ہوا یہ نیک لوگوں کی نشانیاں نیک لوگوں کی صفات ہیں رحمان کے بندے کی صفات ہیں جاہل لوگ جب ان سے ملتے ہیں بحث و تقرار کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزر رہی ہیں پھر اسی طریقے سے وہ ہمیشہ جہنم کی عذاب سے گڑتے رہتے ہیں یہ دعا کرتے ہیں پھر اسی طرح وہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں بخیلی نہیں کرتے پھر اسی طرح اسراف نہیں کرتے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں پھر ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھاراتے نشانیاں یہ ہیں رحمان کے بندے کی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کرتے پھر اسی طرح وہ لوگ زنا نہیں کرتے غلط کام نہیں کرتے بلتکار نہیں کرتے برائی کی طرف نہیں جاتے اگر کبھی ان سے کچھ غلطی ہو گئی تو فوراں توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو اگر یہ لوگ نیک ہیں توبہ استغفار کر لیا نیک عمل کیا تو برا فائدہ ہے فَاُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتِ تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا جن لوگوں نے توبہ کر لیا جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا رحمان کے بندے کون ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں لگ بگ پندرہ آیتوں میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر تیسر سے آیت نمبر ستتر میں ایک نشانی یہ ہے جو جھوٹی گواہی کے لئے حاضر نہیں ہوتے ہیں اللہ اکبر غور کر لیں آج کل تو جھوٹی گواہی بہت عام ہو چکی ہے لیکن رحمان کے بندے یہ ہیں جھوٹی گواہی کے لئے حاضر نہیں ہوتے چند ٹکوں پر نہیں بکتے سچی گواہی دیں گے چاہے جو بھی ہو جائے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے تو وہ اندھے نہیں ہیں بلکہ غور کرتے ہیں سوچتے ہیں فکر کر رہے ہیں اور ہمیشہ ان کی فکر یہی ہے دعا کرتے رہتے ہیں اپنی اولاد کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو دعاوں کا احتمام کیجئے تو ہماری بیویوں میں سے ہماری اولاد میں سے ہمارے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا تو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کی فکر نیک لوگوں کو ہوتی ہے یہ فکر ہونی شاہی ہے کیونکہ مرنے کے بعد صدق جاریہ یہی ہے اگر ہم اور آپ فکر نہیں کریں گے تو بڑا نقصان ہوگا کچھ لوگ بڑے نیک ہیں لیکن اپنی اولاد کے لئے فکر نہیں کر رہے ہیں ایک آیت بغور کریں سورہ تحریم سورہ نمبر چھہ سٹھ آیت نمبر چھہ یا ایواللذین آمنقو انفزکو و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ نیک لوگوں کی صفت یہ ہے وہ ہمیشہ دعا کرتے فکر میں لگے رہتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کے اندر بھی فکر پیدا کردے آمین وآخر دعوانا محمد اللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اللہ وبرکاتہ